بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم سیاستدانوں کے جیل کاٹنے کی رید اس خطے میں بہت پرانی ہے پاکستان کے قیام کے بعد سیاستدانوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے دھکیلنے کی رید بھی روزے اول سے ہے کہ آج تک سیاستدانوں کو جیل یاترہ کرنی پڑتی ہے آج بھی کچھ سیاستدان پابندے سلاصل ہیں اور ماضی قریب میں بھی سیاستدانوں کو جیل کی سیر کرنا پڑی تھی انہی میں سے ایک سیاستدان اور سابق حاتون وزیراعظم کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا جائے گا بینظیر بھٹو اپنی بائیوگرافی مشرق کی بیٹی میں لکھتی ہیں کہ سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی پانسی کی سزا کے حلاف نظر ثانی درخواست عدالت میں مشترت ہونے کے بعد بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا تھا وہ مزید لکھتی ہیں کہ ان کی کوٹری کی سلاحوں سے سہرا کی سر ترین ہوا اندر آتی ہے کوٹری ایک عظیم پنجرے کی مانند ہے اس میں صرف ایک چار پائی ہے میں چار پائی پر سکڑتی ہوں کروٹ بدلتی ہوں جبکہ میرے دانت پج رہے ہوتے ہیں میرے پاس کوئی سویٹر ہے نہ ہی کمبل صرف شلوار کمیز میں ملبوس ہوں جو اس وقت پہنے ہوئے تھے جب پانچ روز قبل کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا ایک خاتون جیلر کو ترس آیا اور اس نے جرابوں کا ایک جوڑا مجھے لا کر دیا لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اگلی صبح واپس لے لیا وہ مزید لکھتی ہیں کہ رات کو کوٹری کی بجلی بند کر دی جاتی ہے اور شام سات بجے کے بعد سرد اندیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح انہوں نے گرم دن اور رات کا ذکر بھی کیا اور لکھا کہ سکھر میں کراچی کی نسبت زیادہ گرمی تھی اور ان کے پاس پنکھا بھی نہیں تھا بینظیر بھٹو سکھر جیل کی اسیری کے دنوں پر لکھتی ہیں کہ صبح صویرے پنجرے کا دروازہ کھولتے اور ایک برائے نام کالی چائے ڈبل روٹی برائے نام دال کا سوب اگلا ہوا قدو اور ہفتے میں دو بار مچھلی دوپہر و شام کے کھانے کے ساتھ لاتے ہیں انہیں ایک دن میں ایک اخبار پڑھنے کی اجازت تھی وہ لکھتی ہیں کہ یہ عام طور پر ڈان کا نیا ایڈیشن برائے اندرونے سندھ ہوتا تھا اور وہ ایک گھنٹے میں سارا اخبار پڑھ کر ختم کر دیتی تھی جیل سپریڈن سے انہوں نے کہا کہ آپ ٹائم میگزین یا نیوز بھی اکلا سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کمیونسٹوں کے جریدے ہیں ان کی اجازت نہیں بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں مزید لکھتی ہیں کہ 23 مئی 1981 کو ان کی والدہ نسرت بھٹو نے خط لکھا اور اپنا حوالہ دیتے ہوئے مشورہ دیا میں پہلے اپنا سر جھکاتی ہوں اور گردن کے پیچھے اور سر کے اوپر پانی کے مک ڈالتی ہوں تب کپڑوں سے پورا جسم ڈھاپ لیتی ہوں اور پھر پنکھے کے نیچے بستر پر لیڑ جاتی ہوں اور اس طرح کپڑوں کے حشک ہونے تک بہت تھنڈک محسوس ہوتی ہے اس طرح سے پھنسیوں سے حفاظت رہتی ہے میں نے ان کے مشورے پر عمل کیا بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ والدہ کے مشورے پر عمل درامت سے کپڑوں کے حشک ہونے تک کافی آرام محسوس ہوتا مگر میں یہ جاننے سے کاسی رہی کہ اس طرح سے پانی کے کترے کان میں پڑھنے سے کان کی بیماری جڑ پکڑ رہی ہے اور پھر بینظیر بھٹو کو کان میں شدید تکلیف رہی اور تین چار ماہ کی درخواستوں کے بعد انہیں میڈیز سبتال لائیا گیا تھا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا تھا یاد رہے کہ میڈیز سابق وزیریعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مستوہ جتوئی کے بھائی غفار جتوئی کا حسبتال تھا جو ستر کلیفٹن سے چند قدموں پر واقع تھا اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ